بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یوڈیمی پہ کس طرح سے ہم ہمارے جو ڈیش بورڈ ہوتا ہے یوڈیمی کا وہ کس طرح کام کرتا ہے اور کس طرح مصد پہ ہمیں ہمارے جو ارننگ ہماری ہے جو کورسی قوم کے ساتھ اپ ڈیٹ کرتے ہیں وہ کس طرح ہماری ارننگ ہماری شو ہوتی ہے تھوڑا سی ہمیں ایک شارڈ ویڈیو ہوگی زیادہ لمبین ہی کوشش کریں گے تو جب آپ جوڈیمی پہ جاتے ہیں تو آپ سمپل اپنے پر سائن اپ کرنا ہوتا ہے تو سمپل صاحب کا فل نیم اپنا دینا ہے ایمیل دینا ہے جو ایکٹیو ہو اس پر آپ کا لنک جاتا ہے پھر آپ کا ایکٹیویٹ ہوتا ہے اور پاسپورٹ جو آپ نے سیٹ کرنا ہے جوڈیمی کے لیے وہ آپ نے دینا ہے یہاں پر ایمیل کے پاسپورٹ نہیں دینا جب میرا بنا ہوئے تو ہم جاتے ہیں جیسے در 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 ہم تو جب ہم انسٹرکٹر کے جب انسٹرکٹر لاغنگ کرتے ہیں تو ہمار پہ اس طرح کا ایک ڈیشپورٹ آ جاتا ہے تو اس بھی یہاں پر دو چیزیں انسٹرکٹر کے بھی جا سکتے ہیں اور یہاں سے ہم جا کے اپنی پروفائل میں جانے کے بعد تو یہ آپ کی پروفائل سیٹنگ بھی آ جاتی ہے اس میں بھی آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم جاتے ہیں دونوں میں آپ کے اس اسٹوڈنٹ اور اسٹرکٹر دونوں کی آپ کے یہاں پر رکھ کے ہوتی ہے ٹھیک ہے جو یہ ہم جاتے ہیں اپنے کورس میں جو ہماری کورس ہیں یہاں جو ہم نے ہے توٹل اس طورح میرے ابھی اسٹک ریٹ میں کوئی دس کورسیز اس میں آپ سے دنکہیں کہ یہ ارننگ ہے اس کورس ہے اس منٹھ کی ارننگ ہے اوپر وہ نیچے وہ ہے توٹل ارننگ جب سے یہ کورس اپلوڈ ہویا ہے اور اس کے بعد آج تک Peach کوٹل ارننگ کی ہیں وہ سال میں آپ کے سامنے ہی ہیں ہی ٹھیک ہے تو بقی اس میں انرولمنٹس اور سٹوڈنٹس فرق ہوتا ہے انرولمنٹ آپ کی وہ ہوتی ہے جو آپ کی ٹوٹل انرولمنٹس ہو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو آپ کی یونیک سٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہ چھوڑ میں بہلا ہے آپ وڈیو میں کور کر چکا ہوں ان چیزوں کو پوائنٹس کو کوئی بھی کوششن آپ کو کمنٹ میں کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کو سمجھنا آئیے تو ادروائز یہ سب چیزیں میں آپ کو ہمپا ڈیٹیل میں آپ کے پلیلسٹ میں کور کر چکواں سے آپ چک کر سکتے ہیں تو باقی ریٹنگ پہ آپ کبھی بھی پریشان نہ ہو یہ لوگ ہر بند اپنے سابق ریٹنگ کرتا ہے لیکن آپ اپنے کنٹنٹ پہ دینا ہے فوکس کرنا ہے تاکہ آپ کا جو وہ اچھا ہوگا تو ویلی ہوگا تو آپ کو اچھا ریٹ آٹومیٹکلی مل جاتا ہے باقی اس میں آپ ڈاون ہوتے ہوتے ہیں کبھی یہ ریٹنگ کبھی کبھی ڈاون ہی چلتی رہتی ہے لیکن آپ اپنے کنٹنٹ پہ آپ نے فوکس کرنا ہوتا ہے باقی کمیونکیشن میں دیکھیں کہ پرفارمنس پہ ہم آتے ہیں پرفارمنس جو ہے یہ بڑے میٹر کرتی ہے جو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد اگر میں جاؤں یہ میری لاسٹ آل ٹائم میں جاتا ہوں تو یہ ہمارا ہمارا یہ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر یہ میں ٹوٹل ریونی ہوئے اب تک میرا اور یہ ٹوٹل انڈولمنٹس ہے اور یہ میری ریٹنگ ابھی تک چل رہی ہے جو کم ہے لیکن پھر امپروو یہ اپٹون ہوتے رہتی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں تو یہ میری اگر میں نے مارچ میں ففٹی ڈالر تھی پھر اپڑائیل میں ڈاؤن کیوں میں نے ایک دفعہ کورس اپلوڈ کی پھر میں چھوڑ دیا اس کو اپڑائیل میں پہ کام کرنا دوبارہ میں نے سٹارٹ کیا ہے صحیح طرح جا کے اگست میں جا کے تو وہاں سے دیکھ لیں یہ ارنگ میری جس طرح یہ گراف بن رہا ہے اور یہ ہوتا ہے جو ہسٹی میں نے چیک کی ہے کہ یہ اپٹون چلتا رہتا ہے لیکن اگر آپ محنت کریں اور سب دو سے تین سال میں آپ کے یہاں پر اچھا آپ کے یہاں پر سٹیٹس بڑھ سکتا ہے یہ میرے ایک سال میں ہے جب کہ یوٹیوب میں مجھے تین سال ہو گئے ہیں وہاں پر اس سے اتنی زیادہ مجھے ارنگ نہیں ہوئی ابھی تک اگر ہم ریپورٹ میں جاتے ہیں پہلے میں نے کہا تھا کہ اس کی جو ارنگ کا اور اس کے بعد آپ کے اکانٹ میں شفٹ ہونے کا ایک گیپ ہوتا ہے وہ گیپ آپ کے یہاں سے شو ہو جائے گا کہ اگر ہم یہ دیکھیں اگر پہلا منت جو ہمارا تھا مارچ کا تو اس میں دیکھیں مارچ کی جو ارنگ ہے وہ مجھے جا کے مئی میں میرے اکانٹ میں شفٹ ہوئی تھی اور اس کے بعد پھر یہ جو مئی والی جو ارنگ ہے وہ میری جولائی میں اس کے بعد یہ پیریڈ کم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ چلتا رہتا ہے یہ آپ کی پری ٹیکس اماؤنٹ آئی ہے اس میں ٹیکس سیٹیفکٹ جمع کر رہا ہے تو مجھے ٹیکس ڈیٹیکشن نہیں ہوتی تو پھر اس کے بعد ارنگ میری یہ آ جاتی ہے یہ میری اکانٹ جیسے ابھی یہ فربری کے ارنگ ہے یہ دو بھی فانل نہیں ہوئی فربری کے ارنگ میں فانل ہو چکہ ٹیکس سیون ڈالڈا تو یہ میرے اکانٹ میں آگئی اپریل سیون کو آج اپریل چھے ہے تو کل ہی میرے اکانٹ میں اور میں بھی آج شام تک ہی آ جائے یا علموہ ایک تن سے پہلے آ جاتی ہے یہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس کو اپنے میں پینیورٹ سے اپنی بینک اکانٹ میں اس کو میں ٹرانسفر کر سکتا ہوں باقی پینیورٹ کے بعد میں الگ سے ویڈیو بنا ہوں گا وہ اس میں میں نہیں اس میں باقی اس میں آجاتے ہیں ٹولز یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اسٹرکٹر کے پانٹ اف یو سے یہ آپ کو ڈیش باورٹ ملتا ہے جب آپ اس اسٹرکٹر اس میں آپ جائن کرسے لیتے ہیں کیوں جب آپ بسیکلی آپ کی پروفائل ایک ہی ہے اسٹرکٹر کے لیے بھی اور اس اسٹوڈنٹ بھی اور میں نے امریک کورس بائی کرنا ہے تو میں نے اسٹوڈنٹ بائی کروں گا کو کورس اپلوڈ کروں تو وہ اسٹرکٹر اپلوڈ کروں گا ٹھیک ہے دونوں کی پروفائل دونوں کی ایمیل یہ کی ہوتا ہے ایک ہی آئی ڈی سے یہ دونوں کام ہو جاتے ہیں یہاں سے میں اپنے اسٹوڈنٹ موڈ میں بھی جا سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر جب آپ اسٹرکٹر آپ یہاں پر پروفائل بناتے ہیں تو آپ کا سامنے یہ آپ کو پس ٹول ور آپ کا اپس آجاتا ہے یہ پہلے ہارے یہ اسٹوڈنٹ نہیں آتا ٹھیک ہے تو اس میں اب یہ تین چیزیں ہیں ٹیسٹ ویڈیو ہے مارکیٹ پلیس انسائٹ ہے اور بلک اپن کرییشن ہے تو یہ ہر دیکھ کی الگ سے ویڈیو بنانی کے ضرورت ہے لیکن میں آپ کو سوٹھ بتا دوں کہ ٹیسٹ ویڈیو آپ جب آپ نے از اینسٹرکٹر پروفائل بناتے ہیں تو آپ نے اپنی ایک تھوڑی سی دو سے تین میڈیا کے ویڈیو آپ نے بنانی ہوتی ہے فیس گیم کے ساتھ انہوں کو اپنے اپلوڈ یہاں پر اپلوڈ کرتے ہیں تو اس میں آپ کی آرڈیو کوالٹی آپ کا ایکسینٹ اور آپ کی جو ویڈیو کوالٹی وہ چیک کرتے ہیں پھر آپ کو فیڈبیک دیتے ہیں تو پھر آپ اپنا کورس اپلوڈ کر سکتے ہیں یہ ان کا پہلا ایک ٹیسٹ ویڈیو کا فارمیٹ ہوتا ہے اس کے بعد جب ہم مارکیٹ پلیس انسائٹ ہے اس میں چھوڑا سوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ وہ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں آپ کو جب اپنے کورس اپلوڈ کرنا ہے اس کے بعد پہلے آپ نے ایک سٹیڈی کرنی ہے کہ یہ میرے کورس کی کمیابی کی کتنے چانس ہے اس کورس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے یا نہیں ہے تو اس والد سے میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ میں کرتا ہوں ایکسل کی ٹھیک ہے ایکسل لکھتا ہوں ایکسل لکھتا ہوں کورس ان کے مین ٹاپکس ہیں جن کے انڈر بہت سارے کورس ہیں جہاں کے موجود ان کے پاس ٹھیک ہے تو ایکسل فرمولا ایکسل فنکشن شارٹکٹس وی بی اے مایکروز ڈیش بورڈ لیٹس پر ایکسل اور ڈیش بورڈ جاتے ہیں بڑا جو پاپولر ہے اس کی ڈیمانڈ ہے فائی ور پہ بہت زیادہ تو اس پر ہم جب جاتے ہیں اس پر جو ایکسل ڈیش بورڈ پہ جو کورس آویلیبل ہیں کورس یہ کس سے بنایا جاتا ہے کیا کیا فنکشن ہوتے ہیں تو اس کے یہ بتا رہا ہے کہ سرڈر ڈیمانڈ کی ہائی ہے اور نمبر کورسی بھی ہائی ہے یہاں پر کمپیٹیشن ہے یہاں پر اور جو میڈیم منتھلی ریونیو اس کورس ہے اس ٹاپک کے ساتھ جو وہ ٹونٹی فور ڈالر پر منتھ ہے اور ٹوٹل منتھلی ریونیو وہ دوہدہ ساتھ سو چودہ ڈالر جو بہت زیادہ ہے میرے صاحب میں ٹھیک ہے صرف ایک سے آپ محنت کریں تو آپ ایک ٹائم کے ساتھ اس اماؤنٹ تک آپ پہنچ سکتے ہیں پر منتھ میں ٹھیک ہے اب یہاں اسے انتظار لگا لیں کوئی بھی آپ لگا لیں آپ لٹس پوز کے میں لکھتا ہوں کوالٹی جو میرے اپنے خصوات میں آپ اپنے صاحب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کوالٹی تو کوالٹی اسورنس ہے کوالٹی منیجمنٹ ہے کوالٹی ٹیٹا بھی سوی 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 ٹاپک ہیں میں کہتا ہوں کوالٹی اسورنس میں میں کورس بنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے پھر آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ڈیمانڈ ہائی ہے نمبر کورس بھی ہائی ہیں تو میڈن جو کم سے کم ارننگ ہے اس کورس کی وہ ہے ففٹی نائن ڈالر پر منت یہ بتا رہا ٹھیک ہے اور جو ٹاپ منتری بندہ اس کورس میں لے رہا ہے اس ٹاپک پر لے رہا ہے وہ دوہزار نوزار چونتی ڈالر پر منت ہے اب یہ یوٹیو سے بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح اگر آپ جاتے ہیں کوئی بھی ورڈپریس چلوے میں ہم آئی ٹی والا جو میرا شعبہ نہیں ہے لیکن چلوہ ورڈپریس ہم لے لیتے ہیں ورڈپریس جو لوگ ویب سیٹ بناتے ہیں اگر وہ بنانے کے بجائے کورس بنائیں تو اس کے پاس کیا انکبسین ہوتا ہے سٹوڈنٹ ہائی ہے کورسی بھی ہائی ہے پندر ڈالر میڈین ہے لیکن ٹاپ دیں بار ہزار ڈالر اب اتنا بندہ کوئی ویب سیٹ بنا کے شاید نہیں کماتا ہوگا جتنا یہاں سے کوئی کما سکتا ہے تو یہ چیز سمجھنے کی ہے ٹھیک ہے تو اس سے کوئی بھی ایک ٹاپک ہے میں سیفٹی کا لیتا ہوں ٹھیک ہے فوڈ سیفٹی ان کے پاس ہے فائٹ سیفٹی ہے ڈرگ سیفٹی ہے پرسنل سیفٹی ٹیپس ہیں میں فائٹ سیفٹی لیتا ہوں جو میرا ٹاپ میرا کورس پیارلڈی ہے ابھی ٹھیک ہے تو اس میں ہم جاتے ہیں تو دیکھیں یہ ہائی ہے ہائی ہے دو سو پائنٹ ڈالر بہت کم ہیں لیکن اگر آپ کے پاس بہت زیادہ کورسی نہیں ہے ایک کورس آپ کو یہ بھی ہے تو یہ اچھا شیئر بن جاتا اس کا ٹھیک ہے پاکستان میں لگا پر رہتے ہیں پاکستان میں رہا کے آپ کو دو سو پائنٹ ڈالر پر منت ایک کورس ملے آپ کے پاس دس کورس ہوں اور ایوریج آپ کے پاس سو ڈالر ایک کورس آپ کو منت پر منت دے رہا ہو تو ہزار ڈالر بنتے ہیں ہزار ڈالر آ کے حساب میں بہت اچھی ارنگیں پاکستان کے اندر بیٹھ کے سے رہے گئے تو یہ تھے آج کی ویڈیو باقی اس کے اندر آپ کے پاس دنے یہ ٹولز اور ریسورس سے بہت چیزیں کور کریں گے جس میں ہم نے آپ کو تھوڑا ڈیش بورڈ کے بارے میں بتایا کہ اس ٹھیکٹر ڈیش بورڈ ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے یہ جو ڈیمی کا اور کوئی آپ کو کوئی ہوئے کمنٹوں آپ ہم ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ